یالی مدد سخی عبادرو مولا ایمان زیادہ کرے ایمان جی سلامتی دیر روزی کمانی میں برکت دیر دسواندی بنای فرمان بردار موامن بنای نک مراد پوری آپ کو سو دیکھ کر خوشو اے جی کوہر جیوت میں اے کوہر جیوت میں کس کا رنے آیا جی نا کی دیسہ بجینی سریوہ جی اے جی دنیا نو لو بجی وڑو کروان لاغو جی دنیا نو بھر میں بھولو جی اے مومنوں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے پیر پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو مولانا امام سلطان محمد شدہ مولانا امام سلطان محمد شدہ مومن کو لازم ہے کہ ہر روز تھوڑا ٹائم ایک آنٹ میں بائٹھ کے یہ ویچھار کرے کہ میں کیا ہوں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا میرا فرض کیا ہے مولانا فرمایا ہر روز نہیں بنتا تو آٹھ دن میں ایک دفعہ ضرور سوچا کرو مولانا فرمایا اگر آٹھ دن میں نہیں بنتا تو پندرہ دن میں ضرور ایک دفعہ بائٹھ کے اپنی زندگی کا خیال کرو اے جنداروں کوئی آدمی کورسے کی کوٹھڑی میں جاوے اور سفید سوٹ پہنا ہوئے کہیں نہ کہیں داغ لگے گیا شراب خانے کی اندر جاوے شراب نہیں پیے تو شراب کی بو باس تو آئے گی کل جو کا زمانہ ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے مومن کو بہت خوشیار رہنا چاہیے کہ میں ایسا کام نہ کروں جو میرے دین کے ویروت ہے میں ایسا کام نہ کروں کہ میرے مولا کو ناراض ہو لانے کی ضرورت پڑے یہ دنیا کسی کی نہیں بنی نہ راجہ کی نہ رانک کی رانک کے اپنے بکھاری کو اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسا ایک بھی آدمی نہیں کہ جس نے ساری زندگی سکھ کی گزاری ہوئے کچھ نہ کچھ دکھ انسان کے پیچھے لگا ہے میں اپنی موازوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ دنداروں آج کے زمانے کے اندر انسان کی جو نارمل لائف ہے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ پروبلمز ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہی بچہ سمجھدار ہوتا ہے ڈیر دو برس کے اندر اس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے اس کی پروبلمز شروع ہوتی ہیں اور اس کی پروبلمز کیا ہیں ٹوئیز ہیں گیم ہے کھانا پینہ ہے کپڑے ہیں اور ساری زندگی انسان کو پروبلمز ملتی رہتی ہیں ایک پرسنٹ ون پرسنٹ سکھ اور شانتی کا ہے جو ہم اپنی عبادت اور مذہب میں سے نکالتے ہیں اے مومنوں یہ جو نائنٹی نائن پرسنٹ پروبلمز ہیں یہ مٹنے والی نہیں تھوڑی کم ہو جائیں گی ایک پرسنٹ مذہب کو اتنا کھینچو کہ ساری پروبلمز اس کے نیچے آ جائیں اور یہ جو مذہب ہے وہ ہمارے بھلائی کے لئے آیا ہے کبھی کبھی میں آوازوں میں پوچھا کرتا ہوں مذہب کی ضرورت کیا میں یہ بھی پوچھا کرتا ہوں دس پندرہ برس کے بچوں کو تو شاید اتنی عقل نہیں ہے لیکن بیس پچیس برس سے انسان کو خدا تعالی نے جو سوچ بیچار کا مادہ دیا ہے اس میں کبھی سوچا ہے کہ مجھے اس مذہب میں سے ملا کچھ اور اگر نہیں ملا تو کیا میری زندگی بے فائدہ گئی پہلی چیز یہ سوچو کہ مذہب کیا ہے آپ فرنیچر ڈیک لینے جاؤ اور اس میں ایک ریفریچریٹر خرید ہو ہزار بارہ سو ڈالر کا ایک فریچ خرید ہو اس کی وارنٹی ملتی ہے اور پھر اس کی بک ملتی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا کوئی بھی مشینری خرید ہو ٹی وی لے لو ریڈیو لے لو کوئی اور کوئی ایسے چیزیں لے لو تو اس کے ساتھ ایک اس کا پینفلٹ ہوتا ہے بروشر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ہاو ٹو یوز ایٹ ہنڈرڈ این ٹین وولٹ کی اس میں انرچی چاہیے اتنے اس کے ایمپی اریج ہیں پہلے یہ سوچ کرو پھر اس طرح کرو یہ ساری چیزیں وہ پینفلٹ میں لکھی ہوتی ہیں اگر اس پائے مطابق نہیں چلے تو وہ مشین خراب ہو جائے گی خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو سمجھانے والے گروہ بھی ساتھ بھیجے اور وہ گروہ جاتھ ہے وہ نبی تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور تھاؤزن پروفٹس ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور تھاؤزن ایسا کبھی کبھی ہوا ہے کہ دو دو تین دن پروفٹس ایچ ای ٹائم ہوتے ہیں کوئی ادھر ہوا کوئی ادھر ہوا لیکن اللہ کہتا ہے کہ کوئی کنٹری کوئی نیشن میں نے باقی نہیں چھوڑی کہ جہاں میرا پروفٹ نہیں گیا یہ گروہ جو تھے ہماری انسانی زندگی کے گائیٹ سے کیا کھاؤ تو کیا بنے کیا نہ کھاؤ تو کیا بنے جس طرح فوڈ کے اندر یہ ہے اسی طرح سے ہمارے سوچ بیچار کی اندر ہماری اقل کے اندر ہماری انٹیلیجنس کے اندر کس طرح سے ہم اپنی لائف گزاریں کہ مجھے غم نہ ملے سکھ اور شانتی ملے ہمارے ایک بہت بڑے اسمائلی دائی بھی تھے اور وہ حکیم بھی تھے فیزیشن تھا اس کا نام تھا ابو علی سینہ ایوی سینہ انگلیش میں کہتے ہیں اس کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں پیریس کا بھی جاؤ تو پرگون یونیورسٹی کے انٹرنس کے اندر اس کا بط لگا ہوا ہے فادر آف میڈیسن ایوی سینہ تیتریس برس کی عمر میں گزر گیا لیکن ایک سو گھیارہ کتابیں لکھی اس نے اس عمر میں اس کو لکمان کہتے تھے بہت بڑا عالم حکیم تھا اور اس کی باتیں سن کے انسان کو بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے اسمائلی تھا ایک آدمی اس کے پاس آیا کہتا شر پیٹ ڈکھتا ہے نفس دیکھی کیا کھایا روٹی کھائی گھیوالی کہتا نین تنور میں پاکی ہوئی تھی لیکن ذرا جل گئی تھی نوکر کو کہا سورما لے کے آؤ سورما آیا تو اس کو کہا کہ آنکھوں میں سورما ڈالو کہتا شر پیٹ ڈکھتا ہے کہتا ہاں پہلے میں اس کی دوا کروں کہ جس کے قارن سے تیرا پیٹ ڈکھتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ یہ جلی ہوئی ہے پھر بھی کھا رہا ہے کہ تیری آنکھوں کا قصور ہے اس لیے پہلے سورما ڈالو آپ سمجھیں اس میں سے کچھ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے اور اگر ہم اپنی جیب کے سوات کی خاطر یا اپنی لالچ کی خاطر یا کوئی بوقوفی کے قارن سے ہم کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ بعد میں پچھتاتے ہیں کھانے پینے کی اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دو چیزیں ایک گھوسرے سے ملتی نہیں فور انسنس میں آپ کو خیالی بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ لیا چھاش پی رہو کھاتے وقت تو کھٹی چیزیں مت کھو چھاش پینی ہے دیں کھانا ہے تو اس کے ساتھ لیمبو آتھنا چٹنے اچار املی مت کھو لیور خراب ہو جائے گا کسی طرح سے ہمارے مذہب کے اندر ہے روحانیت چاہیے تو روحانیت کے اصول قائد جدے ہیں مذہب میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے فیدو یعنی اس کے لیے قربانی کرو اگر کسی بچے کو ڈاکٹر بننا ہے تو سات برس اس کو یہ نیورسٹی میں پڑھنا چاہیے تب جا کے ڈاکٹر بنے انجینئر بننا ہے تو پانچ برس کا کورس ہے کاؤنٹر بننا ہے تو چیار برس کا ایک کاؤنٹ ہے اسی طرح سے ہر شائع کا ایک ڈیوریشن ہے کوئی ایسے کورسز ہیں کہ چھو مہینے میں آ جاتے ہیں کوئی ایسے کورسز ہیں کہ دس برس لگتے ہیں مذہب ہم کو ملا ہے ہماری بھالائی کے لیے خدا تعالی نے گروہ ساتھ بھیجے ان نبیوں نے ہم کو ہمارے جیون گزارنے کی سب چیزیں ہدایتیں کی نبیوں نے کھانے پینے کی باتیں کی پپڑھ لٹے کی باتیں کی فیملی کی باتیں کی بزنس کی باتیں کی سوسائیٹی کی باتیں کی اور آقابت کے لیے کیا اچھا ہے اس کی باتیں کی مگر یہ یاد دلاتے رہے کہ دیکھو بیٹا تم اس یونیورسٹی میں آئے ہو تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے نا پانچ برس سات برس یہ دنیا جو ہے وہ یونیورسٹی ہے ادھر کوئی آدمی دس برس جیتا ہے کوئی سو برس جیتا ہے لیکن آخر مر جاتا ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لوگ کے جو خدا کو نہیں منتے موت کو منتے اس کو پوچھو خدا ہے تو بلا I don't believe in God Are you going to die one day? Of course everyone has to die موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا 1962 میں 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 اپنی وائز کے ساتھ عزمبورہ سے کہہ رہا گیا میں وائل ٹرپ کے اوپر جا رہا تھا بیلجیم ائر لائن تھی شام کو چار ساڑے چار بجے ہم اٹھے گھنٹے ڈیڑ گھنٹے کے بعد ڈارک ہو گیا اور انہوں نے ایننونس کیا کہ ہم کو ڈینر دیں گے اس وقت وہ جو ڈی سی ایٹ یہ پلین تھا چھوٹا تھا دو سیٹیں اس طرف تھی دو اس طرف تھی بیچ میں پیسج تھا ہم دونوں جب ایننونسمنٹ ہوئی ڈارک بھی ہو گیا ہم نے اپنی تسبیحہ نکالی اور ہم نے دعا پڑھی ٹائم بیٹھ اور بھی تھا دوسری دعا بھی پڑھ لی ایک دو تسبیحہ نکالی ڈینر آیا ہم ڈینر کھانے لگے ڈینر پورا ہوا میری لفٹ سائیڈ میں آئل کے اس طرف ایک آدمی ہم کو ایسا کر کے دیکھ رہا تھا ووچ کر رہا تھا رہت ہوئی تو کتا ایکسکیوز می سر ہم نے آئیس were you praying ہم نے آئیس do you believe in god say yes i don't believe in god i said well it is your opinion اب وہ میرے موں میں انگلی ڈھل رہا تھا کہ میں کچھ بولوں اور میرے ہاتھ میں تسبیح تھی میں ایوائٹ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کہتا ہے کہ do you really think there is god مولانا امام جعفر صادق مجھے یاد آگئے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ساتھ کبھی بھی خدا کی ڈسکشن مت کرو وہ خدا کو نہیں مانتا تو تیرے کو کیا مانے گا تو اس حساب سے میں ایوائٹ کر رہا تھا مگر مجھے پوچھنے لگا کہ do you really think that god is there اب میں جان چھوڑانا چاہتا تھا میں نے کہا are you going to die one day میں نے کہا of course everyone has to die اتنا ایمان تو ہے کہ موت کے اوپر اس کو یقین ہے یہ یقین خدا کا یقین ہے میں نے کہا are you going to die one day of course میں نے کہا you don't believe in god no you don't believe now in god but after death you find there was god you had it but if you believe in him and after death you find that there was no god you don't lose anything serious ہو گیا آج خدا کو مان لو اور موت کے بعد پتا لگے کہ خدا نہیں ہے تو کیا ہوا کوئی دوکسان نہیں لیکن آج خدا کو نہ مانو اور موت کے بعد جب خدا کے سامنے جاؤ گے تو وہ تو پیٹے گا چھپ ہو گیا دیپ تھنکنگ میں پانکیا پندرہ بیس منٹ کے بعد مجھے کہتا excuse me sir you are perfectly right you are perfectly right sir and i made a mistake i think god must be worshipped خدا کی عبادت کرنی چاہیے خدا ہے جو نہیں مانتے وہ نقصان میں جو نہیں مانتے وہ نقصان میں میں نے ایک لیکشر دیا تھا ساؤس افریقہ کی ویٹ ووٹر سٹرینڈ یونیورسٹی میں جونیورس برگیا میں نے ان کو کہا کہ جو belief ہے انسان کا خدا کے اندر وہ اس کو بڑا مدد کرتا ہے اور وہ مدد اس طرح سے کرتا ہے کہ انسان جو خدا کو مانتا ہے اپنے دکھ میں اس کی مدد چاہتا ہے اے مولا اے خدا یا او گاڈ او اللہ او یشور میری مدد کر میری مدد کر پلیز ہیلپ می تو اس کے اندر جو سائکولوجی ہے اس کو ایک آشا ہوتی ہے کہ خدا میری مدد کرے گا لیکن جو آدمی نہیں مانتا وہ کس کی مدد مانگے کسی کی بھی نہیں وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے اندر اندر موجھاتا ہے کس کو جا کے کہے کہ میری ہیلپ کر ایمان جو ہے وہ انسان کو ہیلپ فل ہوتا ہے اور جہاں ایمان نہیں وہاں پیر کہتے ہیں اندھیرہ ہے اور حقیقتاً اندھیرہ ہے خدا تعالیٰ ہر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے رحمت کرتا ہے روزی دیتا ہے اس میں ساری دنیا کے مذہبوں کو اکٹھا کرو اور میرے مولا کا کرم ہے دندارو میں اپنی عمر کے اندر دنیا کا کوئی ایسا مذہب باقی نہیں کہ جس کی سٹڈی نہیں کی میں ان مذہبوں کو اس لیے پردہ رہا کہ میرا مذہب ان کے سامنے کیا ہے میرے ہاتھ میں جو ہیرہ ہے وہ ان دوسرے ہیروں کے سامنے یا کانچ کے سامنے کیا خیمت رکھتا ہے اور ہر دفعہ مجھے خوشی ہوتی ہے میرے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے دنیا اور دین کے اندر اس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں ایک ایسا مذہب باقی رہ گیا تھا جس کو ہم شنٹوزم کہتے ہیں جپان میں وہ جپان کے راجہ کو خدا کا افتار مانتے تھے میں سکسٹی تھری میں جپان گیا شنٹو مذہب جاننے کے لئے اس کی مجھے کہیں بھی لٹریچر کتابیں انگلیش میرے کوئر زبان میں نہ مل سکے لیکن شنٹو مذہب جا کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ ہمارا مذہب تو ہمارا مذہب ہے ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہمارا دین اسلام ہے مذہب اسماعیلی ہے کیا فرق ہوا دین اور مذہب میں دین کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لئے قانون بنایا وہ اس کو دین کہتے ہیں اور مذہب کا مطلب یہ ہے اس پہ چلنے کا رستہ سنی مذہب ہے شیعہ مذہب ہے سکھ مذہب ہے یہ سب مذہب ہیں دین اسلام ہے اور اس دین کے اندر سیونٹی تھری سیکشنز ہیں کہ جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے مذہب اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلی اپنے اندر ایک بیٹھے ہوئے خدا کے نور کو جس کو ہم امام کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں سارے جتنے بھی سیونٹی تھو دوسرے فرقے ہیں اسلام کے اندر ان میں کوئی بھی امام نہیں ہے عام اللہ مولوی بہت ہے قراضی مولا بہت ہے لیکن وہ مولا بھی ہماری طرح کے انسان ہیں ہمارے اندر ایک ہی اسماعیلی مذہب ہے دین اسلام میں جس میں خدا کا نور پر تک بیٹھا ہوا پر تکمینز انہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں اپنی باتیں سناتے ہیں یہ ون ٹو ون بیزز کے اندر یہ جو ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ہے کہیں نہیں ہے کچھ بھی ہمیں دنیا یا دین کی دورونی گرائیلنس یہ ہی ہے تو مولا ہمارے اوپر بیٹھا ہے اے مومنوں دسمبر سکسٹی فور میں اسماعیلی آسوسیشن ورلڈ کونفرنس تھی کارچی میں حضر امام کی دو دن باقی تھے اس کے پروگرام کے تو ماں باپ نے وہ پروگرام توڑ کے سٹریٹ بھاگ کے ساتھ یعنی اڑ کے نیروبی آئے میں اس وقت دارسلام میں رہتا تھا ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے مولا آوے تو ہم رہا نہ سکے میں بھی نیروبی آیا دیدار کیا مولا سے ملے ابھی بات کیا ہوا نہیں تھی کہ اس وقت سے افریکن تھوڑے ٹائم پہلے ہی آزاد ہوئے اور ایشین لوگوں کے مس بیہیوئر کے قارن جو افریکن تھے ان کے دلوں میں ایشین کے لیے ہیٹریڈ پیدا ہوئی تھوڑی بہت لوٹفات بھی ہوئی اور اس میں ایشین کا کسور بھی تھا بہت ٹینشن پیدا ہوگئی ایسا لگتا تھا کہ ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا یہ سکسی فور کی بات کرتا جماعت بے حساب آئی آجو باجو ارد گرد کے لوگ بھی اڑھ رہے ہیں نیروبی کا درخانہ ایسا ہے اجھے سینٹر میں کھڑے رہا تو اس طرف جاتا ہے اس طرف یعنی رائٹ اینگل ہے اس طرف پارتے بیٹھتی ہیں اس طرف مرد بیٹھتے ہیں پیٹ جب آتھانا ہے اوپڑے نیچے دنی ماں باپ آیا مکھی نے چین پینایا کامڑیا نے بکے دیا دو آسیس میلی دو آسیس میلی قرآن کی تلاوت ہوئی گنن شریف پڑا گیا اب اب مولا کھڑا ہوا فرمان کرنے کے لئے چین پینا تھا تو انگلی سے چین کو ایسا ایسا کھیل رہے تھے اس سے یہ نشانی کیا تھی خوشی کے نشانی تھی مائک پکڑا میڈیر سپریچول چینڈرن خلاو دان دیا دعا سیس دے پھر مولا فرماتے ہیں یہاں کی تینس سیچویشن کے قرآن اور تمہاری گھبراہت اور چنتہ کے قرآن میں نے کراچی کا دو دن اپنا پروگرام چھوڑ دیا کٹ کیا میں ادھر آیا ہوں تمہارے پاس کوئی فکر مت کرو کیا تسلی ہے مولا کہتا ہے ڈونٹ وری آئی بللوک آفٹر یوں ہے کوئی دنیا میں ایسا مولا کہتا ہے فکر مت کرو میں بہتھا ہوں تمہاری چنتہ کروں گا جماعت رہات میں آگئی مہم اب کہتے ہیں اگر ضرورت پڑی دیش کو چھوڑنے کی میں بندوست کروں گا کبھی ضرورت پڑی آئی ویل برنگ ون ہنڈرڈ ایرو پلین تو ٹکیو آبی اور آپ نوہ دیت آئیم کپیبل ضرورت پڑے گی تو میں سو ایرو پلین لے کے آنگا تمہیں سب کو لے جاؤں گا اور تم کو پتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ہاں بتاؤ مجھے ایسا ہے کوئی دنیا میں گروہ کے جو اپنی موریدوں کو یہ کہ سکے میں بیٹھا ہوں گا تمہاری شنتہ میں کروں گا تمہارے غم دکھ میں لے لیتا ہوں ضرورت پڑے گی تو میں فلیٹ لے کے آنگا ایرو پلینڈز کا تم کو لے جاؤں گا شاکتے ہو گئے چہروں کا غم نکل گیا دل کا درد مٹ گیا سٹیبلیٹی آگئی جماعت کے اندر حالت سٹھیک ہو گئی یہ انیس سو چو سٹھ کی بات ہے 1972 میں کتنے برس کے بعد اٹھارہ برس کے بعد نو سوری چھے اور چار آٹھ برس کے بعد 1972 میں ایک ادھر راون پیدا ہوا ہے راون ہاں قد بھی راون جیسا تھا اور پرسنیلیٹی بھی راون جیسی تھی یہ دی امین یوگانڈا میں راون پیدا ہوا سب ایشینوں کو اس نے بہت دکھ دیا اس نے کہا کہ یہاں سے چھے مہینے کے اندر ایشین لوگ ملک کو خالی کرو پیشے والے امیجیٹلی بھاگ گئے لوگ رہ گئے جماعت میں تھوڑا کوموشن ہو گیا کیا ہوا پتا ہے کچھ جماعت جو رہ گئے مولانا حضر امام نے سر ہیبو کو حکم کیا ایروپرن لے کے سر ہیبو نیروبی سے کمپالا گئے اور اپنی جماعت کو اس میں پلین میں بٹھایا نیروبی لے کے آئے دوسری فلائٹ کی تیسری فلائٹ کے اندر بہت تھوڑے آدمی باقی تھے اور جگہ اندر کافی تھی تو ادھر ایرپورٹ کے اوپر ہندو اور پہ مرد ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ دیتے تھے ایروپرن لے جاہو ایروپرن لے جاہو اور لے لیا سر ہیبو نے ان کو بھی لے لیا آج برس پہلے کیا ہوا وعدہ کہ اگر ضرور پڑ گی تو میں پلین بھیجوں گا تم پہ اٹھا لے جاہو اور اٹھا کے لے گیا کینیدا آیا کوئی لندن رہ گیا کوئی امریکا آیا کئی لوگ لٹ پھوٹ کے آئے کچھ تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں کا پیسہ باہر تھا انیس سو ہاتر سیونٹی ٹو کے بعد آج اس بات کو خیال کرو تو تھرٹی ٹو یئرز ہوئے وہ لٹے پھوٹے ایدی امین کے نکالے ہوئے یوگاندان اسماعیلی آج ادھر مرسیڈیس گاڑی چلاتے ہیں ملین ڈالر کے مکان میں رہتے ہیں سب ایسے نہیں ہیں لیکن چھوٹا سے چھوٹا آدمی اس کے پاس بھی مکان ہے گاڑی ہے آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو آپ کا جنہوں ادھر تو نہیں ہوا سیوہ چند بچوں کے باپ دادا کچھیا وڑی تھے کچھی تھے گجراتی تھے باپ دادا کے پاس کھانا پینا نہیں تھا ہمارے باپ دادا پر دادا کے پاس کھانا پینا نہیں تھا ہماری اس وقت کی جو نانیاں دادیاں تھی وہ گائے بکری کا گھے بھینس کا چھین سکا کے برطن کے طور پر یوز کرتے تھے کلسے کے پیسے نہیں تھے جو شریر پر کپڑا تھا وہی کپڑا تھا اسی میں نہ ہا کے نچوڑ لیتے تھے کھیتی کرتے تھے بھینس کا دودھ بیچتے تھے مجوری کرتے تھے آج سے چار پانچ پیڑی پہلے سو ڈیوڑ سو برس پہلے مولانا حسن علی شاہ کے ٹائم کے اندر ہماری حالت یہ تھی وزید اسماعیل گھانگی کے ساتھ شاہ پیر علی شاہ ماباب اور حسن علی شاہ ماباب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور جماعت کے مردار پاؤں سے چل رہے ہیں جنگرد جنگرد کے گام کے باہر نکلے تو بہت سے عورتیں گائے بھینس کا چین اکٹھا کر رہی تھیں جب ہی مولا کے گھوڑے دیکھے تو سب نے مو پھرہ لیا حسن علی شاہ ماباب ایران سے تھے ان کو بہت بورا لگا اسماعیل جی سرکر یہ کیسی عورتیں ہیں کہتے ہیں مولا یہ تیری بچیاں ہیں کیا کہتے ہو یہ لوگ میرے مورید ہیں تو پھر انہوں نے مو کیا پھرایا کہ جب مولا ان کے ہاتھ گندے ہیں گائے گا بھینس کا چین یعنی اکٹھا کر رہی ہے اس گندی صورت میں انہوں نے مو پھرا لیا کہ کیا مو دکھا ہے ماں باب گھڑے پہ بیٹھا بیٹھا مو نیچے کر لیا آنکھوں سے آنسو نکلی اسماعیل چھسا واپس چلو واپس آگئے شام تک کوئی بات نہیں کی کھانا نہیں کھانا شام کو جماعت کھانے آئے وزیر اسماعیل ہاتھ بانے کھڑا ہے جماعت کو ملے دعا سیستی وزیر کو کہتے ہیں مجھے سب کے گھروں میں جانا ہے نہیں آمولا یہ پروگرام نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا مولا ان کے گھر ہے ہی نہیں تو کیسے رہتے ہیں ملتی کی جھوپڑیاں بنائی ہیں اور اوپر پتوں کی چھت ہے زمین پہ سوتے ہیں گھر ہے ہی نہیں تو جائے گا کتا ہم کو جانا ہے وزیر میں جانگا مولا ان کے گھر میں کوئی شیث نہیں بیٹھنے کی بھی نہیں میں جانا ہے بندوست کروں اچھا دھنی یہ بھی اس بات کے اوپر اوڑا ہوا ہے کہ مجھے ہر گھر میں جانا ہے مکھی کا مریعہ نے سب کو کہا کہ مولا تمہارے گھروں میں ہوں کس کی طاقت ہے یہ چیز سن کے خوشی بھی ہوئے اور روے بھی خوشی یہ کہ میرا مولا گھر پہ آتا ہے اور رونا اس لیے ہے کہ گھر گھر جیسا ہے ہی نہیں شاہ پیر دونوں مخیقہ مریعہ وزیر اسماعیل گھر میں جاتے ہیں نم کے جاتے ہیں اتنا تو دروازہ ہے اندر بیٹھنے کی کوئی چیز نہیں مولانا علی شہ مولانا سلطان اپنے سر مولانا حسن علی شہ مہباب شاہی دب دبے میں ہے نوری جھومے میں ہے زمانے کے امام ہے دین و زنیا کا بادشاہ وہ جھوپڑے میں کھڑا ہے لوگ پاؤں میں بیٹھے اگوازش دی ہم کو کچھ کھلاو آجے گھگڑ گئے ہم کو کچھ کھلاو بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں دے رکھو کیا کھلاوے ہم کو کچھ کھلاو وزیر کہتا ہے گجراتی میں کہ کچھ بھی آٹا آناد چاول باجرہ کچھ بھی ہے تھوڑا سا لے کے آو کچھے چاول لے کے آئے کچھے چاول ایک چھوٹی سی پلیٹ میں لے کے آئے مولا نے اس میں سے دو دانے موں میں جان لے علی شاہ مباب نے کھائے دعا دی بہت برکت پکی دوسرے گھر میں گئے اس کو نیوز مل چکی تھی تھوڑا سا باجرہ لے آئے کسی کے گھر میں آٹا تھا تو آٹے کی چھوٹکیں موں میں ڈالی سب کے گھروں میں جا کے کچھے چاول کھائے باجرے کچھے کھائے گوہ کچھا کھائے آٹا کچھا کھائے لیکن سب کے گھر میں گیا ان کی اولاد ہم سب بیٹھے ہیں یہ ان کی اولاد ہے جن کے دادا پر دادا نے کچھے چاول کی ایسا مذہب دنیا میں کہیں نہیں اس کی دعا سیس نے آستا 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 برکت دینی شروع کی دھندے ملے پھر یہ بات ہے اڈھار سو چمالیس پستالیس کی عجیز بر اسباد ایٹین ہنڈر سیونٹی میں اڈھار سو سنتر کے سال میں مولاناس نلیش شاہ اور بن علی شاہ کچھ گئے جیسی کٹھیا وار کے اندر غریبی اور ظلالت کی حالت تھی جہا چھامات کی ایسی ہی خراب حالت کچھ میں تھی اور کٹھیا وار میں اچھا ہے بہت خوش لیکن کچھ تو رن ہی رن ہے اسنان علی شاہ مباب کہتے ہیں میرے بچوں تم بے جو جوان لوگ ہیں نا آفریقہ جاؤ پھر تو مولا چلے آئے بومبے میں دو چار مہینے کے بعد چالیس اسماعیلی اس میں ایک بارہ برس کا لڑکا تھا یہ لوگوں نے ایک دھو دھو یعنی اس میں سٹیمر اس میں سٹیمر نہیں ہوتی وہ ہوا سے چلتے ہیں اس دھو کے اندر بومبے آئے اور کیپٹن نے کہا کہ کھانا پینا اپنا لے لو جو کچھ بھی یہاں سے ہم جب ہی جائیں گے تو زنزی بار تک شاید ایک مہینہ لگے گاہ میں آئے پتہ لگا کہ اسنان علی شاہ مباب آج دیدار دیتے ہیں سب کو دلو کو بولایا اور ان سب نے گاڑی میں جا کے ادیدار کیا مولا نے دیکھا کہ یہ کچھی لوگ آئے ہیں نزدیک بلایا باتیں پوچھیں کہ مولا ہم ازہ زبا جاتے ہیں اتنا خوش ہوا مولا حسن علی شاہ مباب اتنا رہا سی ہوا بہت دعائیں دیں اور فرمایا جب ہی وہاں پہنچو تو مکھی کو میرا محصد دینا کہ شام کی دعا جو اگلی دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد چار تسبیحیں نکالا کرو یا اللہ یا وحاب یا علی اللہ سمد مکھی کو کہنا میرا فرمان ہے چار تسبیحیں دعا کے بعد نکالا کرو دن و دنیا میں تمہاری آبادی ہوگی یہ لوگ آئے مکھی نے تسبیحیں چالو کی ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی میں یہ تسبیحیں چالو کی لیکن اگنی سو پانچ میں شاہ سلطان محمد نے فرمان کیا کہ آج سے یہ تسبیح شان کی دعا کے بعد نہیں صبح کی دعا کے بعد پڑھا کرو اور آج ہم اگنی سو پانچ سے نائنٹی نائن یئرز ہوئے ہم یہ تسبیحیں صبح کی دعا کے بعد پڑھتے ہیں ان تسبیحوں میں افریقہ کی جماعت چڑھتی رہی چڑھتی رہی اور اس سو برس کے اندر ہندوستان پاکستان کی دوسری جماعتوں سے افریقہ کی جماعت زیادہ ایڈوانس رہی ایڈوکیشن میں بھی مذہب میں بھی میں یہ ہسٹری اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ریالی سچا مالک ہے دنیا میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کیا ہے انیس سو پھنٹالیس میں مولانا سلطان نومس شاہ مومباسہ آئے مومباسہ مسلمانوں نے صاحب کو ایک ریسپشن دی ایک بڑا سینیما تھا وہ سینیما کے ہال میں کچھ لگ بگ بارک سوجت نے مسلمانی کٹھے ہوئے اسماعیلی بھی تھے لیڈرز تھے عرب تھے مسکتی تھے اسنا شریعت تھے سنی تھے وہابی تھے مسلمانوں کے اس تام سیکشن تھے امیان سلطان نومس شاہ کہتے ہیں بگنگ اسی اس طرح ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد ایکاؤنٹیبل ہیں خدا ہمارے حساب مانگے گا سب نے ہاں کی خدا تم سے پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لئے کیا کیا تو تم کیا جواب دو گیا سب کی گردنیں نیچی فلتا مرشا سیکنڈ ٹائم جی پیٹ گیا مرنے کے بعد خدا پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لئے کیا کیا کوئی نہ بولا تیسری دفعہ فرماتے ہیں کہ جو اسماعیلی لوگ ہیں ان کی طرف سے میں جواب دوں گا تم لوگ کیا گو گیا ہے کسی کی طاقت یہ کہے کہ ایک دو اسماعیلی نہیں لاکھوں کرو اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا کسی کی طاقت نہیں تھی سنی شیعہ اسماعیلی مولی مولا مول سب لوگ تھے کریم تھی مسلمان قوم کی اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا تم کیا کہوں گا کوئی کی زبان نہیں کھو دی یہ ہمارے لئے بیٹھا ہے اور وہ سچا ہے چودہ سو برس سے یہی کہتا چلا آتا ہے میں ہولڈر آف نور امامت ہوں علی نبی کا میں وارث دار ہوں چودہ سو برس سے چلا آتا ہوں چودہ سو برس تک جھوٹ نہیں چلتا اس چودہ سو برس میں بتیس لوگوں نے ایجپٹ میں سودان میں موروکو میں عربستان میں ایران میں رسول اللہ کے بعد 32 لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا ایک لوگوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ان کی نصر بھی ملتی نہیں کوئی بال بچہ بھی ملتا نہیں خار ہو گئے برباد ہو گئے جلب ان کے پورے ہو گئے کسی کی نہیں شلی لیکن یہ چودہ سو سال سے کہتا ہے میں امام ہوں ایک دن جھوٹ چلے ایک مہینہ چلے ایک برس چلے دوست برس چلے سو برس چلے چودہ سو برس جھوٹ نہیں چل سکتا اس کے بغیر اور کوئی نہیں اس کے بغیر کوئی نہیں دندار بنا میرے ساتھ پاتھ بنا ہے جی تجھو بنا کوئی اوار نہ سو برس چلے سو برس چلے تجھو بنایاں میں ایک راستانی سامیتا میں چودہ راستانی کوئی نہیں مرہا سلطر محمد شاہ ماتہ سلامت کے ساتھ کھڑا چھئی گئے فیفٹی ٹو میں فیفٹی ون میں اس وقت جھونا جہا خانہ تھا کھارا در میں درخانہ اس کے پیچھے ہیریس روڈ ہے ہیریس روڈ کے ادھر سامنے کی سائٹ میں شامیانہ باندہ جماعت ادھر آکے بیٹھی مکہ نے پوچھا خداوند شروع کرو ہاں قرآن پڑھا گیا ایک لڑکی آنس نو برس کی اس کا گنان کا وارد لڑکی گنان بول رہی ہے صاحب جی تم مورے من بھاگے جب ہی اس نے پاٹ شروع کیا مولا بیٹھے تھے لکڑی ایسا پیٹھی تھی لکڑی کے اوپر ایسا وہ لکڑی کا ہاتھا ہے اس کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے مولا بیٹھے تھے لڑکی بول دہی ہے جے جے مانگو لڑکی بول رہی ہے صاحب ایسا لکڑی اوپر کر کے نیچے کر کے البت البت جو مانگے گا ہاتھے بہت پیار کیا ہاتھ لیکن وہ بول رہی ہے جے جے مانگو تے تو ہی دے صاحب کہتے ہیں البت البت جو مانگو گے دیں گے ایسا مولا ہے ستگر کہہ رہے سونا وے چی ساجن لیجیے انیر ربا کیرے مولا ویسا جن کے من چھوڑیے بھائی لوکاں کرے بول رہے یہ ساجن ہم لوگوں کا کہنی سے اس کو چھوڑ دیں گے ارے نہیں اس کے لیے تو جان جائے بھلے جائے جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑے ڈر صرف کروت انگ نہ موڑے ہمارا مذہب جو ہے وہ محبت اور عشق کا مذہب ہمارے مذہب کی جو بیسس ہے وہ نور ہے کب نصیب ہے وہ اسماعیلی کے جس نے اپنے مذہب کو جانا نہیں سمجھا نہیں وہ بھٹکتا ہے ہیسا اسماعیلی کوئی حسن علی کے پاس جاتے ہیں کوئی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں کوئی سکینہ کے پاس جاتے ہیں اس دھنی کو چھوڑ کے کہا اس کی محبت میں مر جہاں اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتے ہیں اپنے مذہب کو پاڑو اپنے مذہب کا سواد چکھو میں ابھی بول کے آیا ہوں کہ موں میں چوکلٹ جس طرح ڈالتے ہو اور آستے آستے جوستے رہتے ہو اس کا مزہ آتا ہے دیندارو اپنے مذہب کو چوکلٹ کی طرح چوز جوز کے اس کا سواد لو اس مذہب میں آپ کو ہر چیز ملے گی لیکن سچے بنو ڈالر کی محبت میں امام کی محبت کو پھول جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے آدھی روٹی کھاؤ لیکن شکھ ٹھکھاؤ وہ پیسہ کس کام کا کہ جو پیسہ ہم کو دکھ دے رہے میں بہت دہا لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے گنانوں میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی کہ صدر دین کہتے ہیں تے سونوں گھڑ سونسو پہ رہی ہیں جنے سونے تروٹھے کان وہ سونا کہ کانوں کی بالیاں کان کو دکھ دے رہے ہیں پیسہ در دین کہتے ہیں ایسا سونا کس کام کا کہ جنے سونے تروٹھے کان وہ ڈالر کس کام کا کہ جو ہم کو مولا سے دھوٹ کر دے رہے ہیں یہ مذہب پرہم کا مذہب ہے اس مذہب کے اندر دنیا ملتی ہے لیکن پہلی چیز اونچے میں اونچی چیز مولا کی محبت اور نور ہے اپنے روحانی سائٹ کو مضبوط کرو دنیا میں کبھی دکھیں نہیں بنو گے لیکن بسہب مضبوط ہونا چاہیے ہر جگہ وہ کام آئے گا ہر جگہ مدد کرے گا لوب لالچ من موہ سے لگتا ہے دین کے راس اٹھلے گا جب ہی لالچ من میں آ جاتا ہے موہ ممتہ پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی دین سے ہٹ جاتا ہے پھر دکھی ہوتا ہے میں نے پھر یہ کہا ریپیٹ کر کے کہتا ہوں عادی رو کی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ پیسے کی محبت نے اپنا مذہب مت بھول جاؤ آپ کے اندر ادھر میں جماعت خانے میں انٹر ہوا ہوں مجھے فیلنگ اچھی نہیں آئی سپریچولی آپ لوگ کمزور ہو ہیں آپ کے اندر الحمدللہ عبادت والی بائیاں ہیں عبادت والی مرض ہیں میں حساب کرنا نہیں چاہتا اور میں کہنا بھی نہیں چاہتا لیکن میجوریٹی آپ لوگ اپنے مذہب کے اوپر مضبوط نہیں ہو اے مومنوں میں آپ کو جھگانے آیا ہوں میں آپ کو جھگانے آیا ہوں گل بے ایک بات کرتے کرتے رو پڑا مولانا سلطان محمد شاہ کپور صلح آئے نائنٹین فورٹی فائیو میں کپور صلح منجاب میں ایک سکھ کی سٹیٹ ہے اور وہ مولا کا عاشق سمجھ لو ایسا دامن جبلی کا ٹائم تھا تو مولا کو آجزی کر کے اپنی سٹیٹ میں لے گیا کپور صلح سٹیٹ میں گیا مولا نے جماعت کو کہا کہ ادھر آؤ اٹھ دس ہزار اسماعیلی جماعت کے پنجاب جماعت کے فرنٹیر جماعت کے کپور صلح گئے راجہ نے ڈونڈی پٹوائی یعنی اینانس کر آیا کہ نامدار آگا خان کے جو مرید ہیں وہ ادھر ان کے دھرم گروہ کو ملنے آتے ہیں یہ اعلان کیا جاتا ہے راجہ کی طرف سے کہ وہ آپ کی دکان کے اوپر سے کچھ بھی کھائے پیئے ان سے پیسے نہیں لے اور اس کا حساب آپ راجہ کی تیجوری میں سے راجہ کہتا ہے وہ پیسے میں دھوں گا دس ہزار آدمی کہیں جاوے میرے کو لسی پی نہیں ہے خوشی سے کتنے پیسے یہ راجہ کی طرف سے دس ہزار آدمیوں کو راجہ نے کھانا کھیلایا مولا آئے جماعت میں بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک ایک کی آنکھ میں آنکھ ملا کے مولا دیکھ رہا ہے بولا کچھ میں چھپ رہا پہلے آکے دواسیز دی لیکن بعد میں مولا سب کے ساتھ آنکھیں ملائیں مو اداس ہو گئے تھوڑی بار کے بعد کہتا ہے مولا میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک ایک کو اپنے روحانی بچے کو ایک ایک کو میں اپنی گوز میں بیٹھا کے پیار کروں دو پیار کرتا ہے دو پیار کرتا ہے لیکن کیا کھڑو بودھا ہو گیا ہوں ایسا نہیں کر سکتا میرا دل چاہتا ہے تم ایک ایک کو اپنے گوز میں پیچھا کے پیار کرتا ہوں ایسا مولا کدھر اور نظر آتا ہے آپ کو وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے اس کے پاس بے حساب بیسہ الہمدلیلہ دنیا کے حساب سے نامنا کتنی آگا خان کی ہے کوئی چیز کی کمی پھر بھی جماعت کے لئے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے جب اپلین لیا مولا نے جو اپلین تھا وہ پرنس رحیم کو دے دی آبی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رات رات بھر جاگتا ہے کیا پڑی ہے اس کو کھائے پیئے ہش کرے مزے کرے بے حساب پیسہ اب اتنی نام تھن لیکن آگا خان سب گھوم رہے ہیں بھوکھے رہ رہے ہیں دکھ اٹھا رہے ہیں نیند پوری نہیں ہوتی ہے کس کے لئے روحانی بچوں گھل رہے ہیں مولانا حضر امام سلور جبلی پوری ہوئی لیڈرز گو مولانا ایک ڈینر دیا باتیں نکلتے نکلتے ہیں بیس برس کی بات ہے مولانا کہتا ہے انشاءاللہ نور سماریکہ میں میرے مورید بہت مالدار بنیں گے بہت مالدار بنیں گے لیکن مجھے لڈر ہے مجھے پھول نہ جائے لانت ایزے پیسے مولانا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جس پیسے سے ہم تجھے پھول جائے ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی یہ مرد سے جس گھاڑ گا رہ جائیں گے ملین ڈالر رہ جائے گا سب کچھ رہ جائے گا ہاتھ کی انگوٹھی ہوگی وہ ہی نکال لیں گے مٹی کی اندر ملا دیا جائے گا مٹی ماں مٹی بڑی جائے سے اس پیسے کے لئے ہم اپنے حضر امام کو بھول جائیں نہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا کچھ کم بخت بد نصیب ہماری جماعت میں ہیں کہ جو مذہب کے ویرود کام کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں یا مولا ان کے دلوں میں بھی نور ڈال دیں ان کو اپنی پھول کا پرہشت کرنے کی طاقت دیں یا مولا اپنی مریدوں کو دین و دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھیں مولا کیا چاہتے ہیں ہم سے کبھی سوچا مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں پیسہ تو بہن ہی حساب ہے پیسے تو دیتا ہے افریقے میں تنزینیہ کے اندر بارہ سو شیلنگ کا ایک امریکن ڈالر ہے کینیا میں اسید شیلنگ کا ایک ڈالر ہے یوگانڈا میں دو ہزار شیلنگ کا ایک امریکن ڈالر ہے چھتہلیس فورٹی سکس روپیز انڈیا کے ایک ڈالر لاتے ہیں پاکستان کے پچھاہ سو روپے کا ایک ڈالر ہے یہ جو کرسازی ملتی ہے مریدوں سے یہ تنزینیہ کا شیلنگ کیا کام ہے کتنے ڈالر بارہ سو ڈالر شیلنگ کا ایک ڈالر کیا کرے گا مولا خیصے سے ادھر پیسے دیتے ہیں کانسلوں کو اور دوسری گرانٹس کام چلانے کے لیے ریپیئر کے لیے جمعت خانے بنتے ہیں مولا کے خیصے سے پیسے جاتے ہیں اس کے پاس پیسہ بہت ہے ہم اس کو سلطان محمد شاہ کے شبت بولوں مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا سارے ہندوستان کے جتنے بھی کارسازی تم مجھے دیتے ہو میرے ایک گھنٹے کا خرج ہے ایک گھنٹے کے آج کروڑوں کے حساب سے گرانٹ دے رہا ہے ہم کو لاکھ دینے کے لیے ہمارے امریکن یا کینیڈین ڈالر حاضر امام قبول کرتا ہے اور یہ ڈالر ادھر خرج ہوتے ہیں ہم کو فائدہ دینے کے لیے اور اس کا بدلہ ہم کو ملتا ہے ادھر جماعت بہت بڑے گی ہے سنخیہ میں اتنی نہیں بڑے گی ہے لیکن مال میں بہت بڑے گی مالدار بنو گئے ہیں بہت مالدار بنو گئے ہیں مگر یاد رکھو دندہ رو ایک آدمی چلتے چلتے گر پڑے تھوڑی چوٹ لگتی ہے بائسکر چلتے چلتے گر پڑے تو زیادہ چوٹ لگتی ہے موٹر سائیکل کے اوپر چاڑے تو ہاتھ پانٹ اٹھ جاتے ہیں لیکن ایرو پلین کی اندر آگیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو معاملہ گیا پیور میں چلا گیا تو جیسے سپیڈ بڑھ جائے گی تو ایسے ایکسیڈنٹ کی چوٹ زیادہ ہوگی یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جو جو دنیا میں آگے بڑھو گے مالدار بنو گے پیسے والے بنو گے تو سپیڈ بڑھتی جائے گی نا ذرا سی بھول میں ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا خاکسیا ہو جاؤ گے برواد ہو جاؤ گے وہ پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا ہمارا جو مذہب ہے وہ نیکی کا مذہب ہے روحانی مذہب ہے نورانی مذہب ہے یہ فرشتوں کا مذہب ہے یہ نبیوں کا مذہب ہے اس مذہب میں اس مذہب کے حساب سے چلو دنیا میں بھی بادشاہ بنو گے آخرت میں بھی بادشاہ بنو گے اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو دنیا میں بھی گارڈن دوں گا اور موت کے بعد بھی گارڈن دوں گا گارڈن کا مطلب بہشت پھر کہتا ہوں آدھی روٹی کھاؤ سکھ ٹکھاؤ رات کو سو جاؤ کوئی ہم گم نہیں لیکن لوگ لالچ کر کے بجی برائی کر کے اندھے گھندے کر کے خراب رستے کر کے جھوٹ بول کے فریب کر کے دگا کر کے جو ڈالر کماؤ گئے وہ ڈالر چمڑی اتارے گا چمڑی کیونکہ اسماعیلی مذہب کے اندر سزا بھی موت ہے لیکن اگر امام کے فرمان کے اوپر چلتے رہو گے اور انشاءاللہ مولا کرے آپ چلو میری دعائیں ہیں میں ان کو ڈر رہا ہوں کہ جو تھوڑے سے چوہے کی طرح جماعت کے اندر ہیں اندر کی طرح چھپ چھپ کے بجیاں کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں جماعت تو ما شاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن راج کرو گے ایک اور بات ساتھ ساتھ کہہ دوں اور میں کہتا چلا آیا ہوں آج پانچ سال سے یہ ملینیم آیا نہ ہوں تو میں نے پہلی تاریخ سن دو ہزار نورتھ کے جماعت خانے وینکور میں میں نے سوا گھنٹا جو وائز کی تھی اس کا تھیم یہ تھا کہ یہ ملینیم دکھ والا ہے یہ خاص کر کے ہماری یہ جو صدی ہے یہ سنچری دکھوں سے بھری ہوئی ہے ابھی تو خالی چار برس ہوئے ہیں چھنو سال باقی ہیں اس سنچری کے اس میں گناہ بڑھتے جائیں گے دھرتی کم بڑھے گا بیماری بڑھے گی من کی اشانتی بڑھے گی اس طرح سے پاگلپن بڑھے گا فرسٹریشن بڑھے گی آسمان سے بجلیاں گرے گی آگ لگے گی اپیڈیبک پھیلے گی بیماری پھیلے گی بھوک ملگا پھیلے گا بڑی بڑی آفتیں آئیں گی اس سنچری کے اندر پیر مابب کہتے ہیں کہ وکڑی ویڑا میں دن ٹھور نہیں رہتے یہ وکڑی ویڑا آ رہی ہے پاپوں سے بھری ہوئی دن با دن پاپ بڑھتے جائیں گے ان میں ایک چھتری ہے اور وہ چھتری جماعت خانہ ہے جماعت خانے آؤ کل جو کی ہواوں کل جو کی خرابیوں سے بچے رہو گے اپنے اولاد کو سکھاؤ کہ یہ پروٹیکشن کی جگہ ہے جماعت خانے رو سہو جماعت خانے آتے وقت کبھی دندہ روزگار بند کرنا پڑتا ہے تو بند کرو صرف جوب کرنے والوں کو امام نے کہا ہے اوکے تمہارے سیٹھ کی تو تم تنخواہ کھاتے ہو تو بھلے یا وہ بچے کے جو شان کے وقت اتنے پرسد ہیں اپنے لیسن کے اندر اوکے لیکن کھانے روز آؤ روز جماعت خانے روز آؤ کبھی دیر سے آتے ہو تو دیر سے آؤ کوئی بہت سخت کام ہے تو پہلی دعا پڑھ کے چلے جاؤ لیکن جماعت خانے آؤ ادھر آکے سجدہ کرو اس کو کوئی مولا میں آیا ہوں میں آسلام ہے دین و دنیا میں سکھی رہو گے آباد رہو گے تندرست رہو گے مولا دین میں دنیا میں آپ کی نیامتیں دے ہوئے رحمتیں دے ہوئے برکتیں دے ہوئے آپ کی حد نیک امید پوری کریں آپ کے دشمن دفع کریں مولا کسی کا محتاج نہ کریں مولا دین و دنیا کے اندر آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں اس طرح رکھیں کہ جیسے ماں کی گوز میں دودھ پیتا بچہ بیٹھا ہے اس طرح مولا آپ کو رکھیں سکھیا بات رہا ہے آمین